انگلینڈ ابھی شیکٹیا گی لیکن سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آج برمنگنگ میں کھیلے جا رہے اس میچ میں انگلینڈ کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 337 رن بنائے تھے لیکن پوری بھارتی ٹیم 306 رنوں پر 50 عور میں 306 رن ہی بنا پائی ہے اور اس طرح سے 31 رن سے انگلینڈ نے اس مقابلے کو اپنے نام کر لیا لیکن بھارت کی طرف سے بھی بہترین بلے بازی ہوئی اور بھارت نے بھی پورا جواب دیا ہے پر مشکل یہاں سے پاکستان کی بڑھ گئی ہے مشکل یہاں سے بڑھ اس لیے گئی ہے کیونکہ انگلینڈ کے پوائنٹس اب پاکستان سے زیادہ ہو گئے ہیں ابھی شیک جی بلکل پوائنٹ کی بات تو نہیں کریں گے لیکن ابھی بات ہم اس پر کرتے ہیں میچ پر میچ میں یہ ہے کہ جیسن روی اور جانوی بیشٹو نے شروعات جس طرح سے کی تھی انٹینٹ لگ رہا تھا ان کا اسی پہلے گین سے ہی کہ ہاں وہ ایک بڑے سکور کی طرف جا رہے ہیں اس کے بعد میں روٹ نے اور خاص کر بینشٹو کی اگر میں بات کروں اگر آج یہ اتنا سکور بنا پایا ہے انگلینڈ تو یہ تین بللے باز اوپر کے ہیں انہوں نے بڑی شاندار بللے بازی کی میں شامی نے اچھی گین بازی کی بھارت کی طرف سے گین بازی کی لیکن شامی نے تھوڑا سا رن زیادہ دے دیے جس طرح کی ان سے امید کی جاتی ہے بات اگر بھارتے بللے بازی کریں تو کیل راہول جو امید جاتا جا رہی تھی ان سے بللے بازی کرنے کی وہ انہوں نے نہیں اس پہ کھڑے اترے ہیں شکر دون ہوتی تو ساید تھوڑا بہتر ہوتا لیکن بات اگر کوہلی اور روحید شرما کی کریں تو ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں سینے کھلا رہی ہیں ٹیم کے اور اچھا لے جا رہے تھے کیل راہول کچھ خاص پرفارم نہیں کر پائے نو گیندے کھیلنے کے بعد بھی انہوں نے ایک بھی رن نہیں بنایا ہے روحید شرما نے بہت اچھا کھلا ایک سو نو گیندوں پر ایک سو دو رن بنائے بہت ٹک کر کھلے سمحل کر کھلے پہلے تو بہت دھیمی شروعات دی لیکن دیرے دیرے وہ پاریک کو آگے بڑھا رہے تھے ویرات کوہلی کی بات کرتے ہیں چیتر گیندوں پر چھاسٹ رن آج بھی بیٹ لک رہا ہے ویرات کوہلی کا دونوں ہی چیز ماسٹر ہیں روحید شرما اور ویرات کوہلی کے اگر دونوں کی بات کریں لیکن کہہ سکتے ہیں کہ یا تو انگلینڈ کے گیند بازی نے اچھی گیند بازی کی ہے جو اس رنچےز کو کرنے میں آج انڈیا ایسا فل رہا ہے کیونکہ دھونی بھی اچھا بیٹنگ کرتے ہیں اچھی فینس کرتے ہیں پانڈیا اچھا کھیل رہے تھے ریشا پانت جو ٹیم میں آئے ہیں وہ اچھا کھیل رہے تھے لیکن کیونکہ انگلینڈ کو یہ میچ جیتنا جروری تھا انگلینڈ کے لحاظ سے تو انہوں نے بھی پوری محنت کی ہے جیت کے لیے گیند بازی کی بات کرتے ہیں انگلینڈ کی طرف سے تو جس طرح سے آپ دیکھئے پلنکیٹ نے کافی شاندار گیند بازی کی تین وکٹ لیا اور تینوں مہتوپونڈ وکٹ لیا روحید شرما کی بات کریں وہ تو ووکشن نے لیا لیکن ریشا پانت ویرات کوہلی اور ہاردی پانڈیا تینوں ہی ایسے بلے بازی جو میچ کا رکھ بدل سکتے ہیں خاص کا جس طرح سے ویرات کوہلی کھل رہے تھے اس پر انہوں نے سلور گیند پھیکی تو ویرات کوہلی کا آؤٹ کیا ریشا پانت کو بھی جس طرح سے ریشا پانت نے شاندار وہ تو کیچ بھی بڑا شاندار تھا جس کے ہم نے اوپر ایک خبری بنائی تھی تو اس طرح سے ہاردیک پانڈیا جو شاندار فارم میں چل رہے ہیں لگاتار اچھے رن بنا رہے ہیں ان کو ایک سلور پہ آؤٹ کیا لیکن لاشٹ کے اور میں دیکھیں جو بیاریس تیتالیس اور کے بعد میں کہتے ہیں کہ مطلب بھارتے جو ٹیم ہے جو بلے بازی وہ پٹری سے اتر گئی تھی مطلب رن بنے نہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ انگلینڈ کے گیند بازی نے اچھی گیند بازی کی اور سلور کا زیادہ استعمال کیا تھا ویسے بتا دیں انگلینڈ کی طرف سے سب سے اچھی گیند بازی تو پلنکٹ نے کی ہے لیکن سب سے ایکونومک گیند باز رہے جو فرا آرچر اور انہوں نے صرف ساڑھے چار کی عوصت سے رن دیئے ہیں حالانکہ انہیں کوئی وکٹ نہیں ملا جبکہ ووکس کو دو وکٹ ملے ہیں اور ان کے لئے بھی ووکس کے بھی دونوں وکٹ کافی مہتو پڑھ ہیں آدل رشید جو کی سپنر ہیں وہ بھی کھیل رہے تھے انہیں کوئی وکٹ نہیں ملا اور ٹیم انڈیا نے ان کی خوب دھنائی بھی کی ہے سب سے مہنگے گیند باز رہنگ لینڈ کی طرف سے بن سٹوکس جنہوں نے ساڑھے آٹھ کی عوصت سے رن لٹائے ہیں لیکن اب جرہا بھارتی بلے بازی اور گیند بازی کی بات کرتے ہیں بھارت یہ میچ کیوں ہارا کیونکہ بلے بازوں میں ہم نے دیکھا جسے کیل رہول وہ اچھا پرفارم نہیں کر پائے پارٹنرشپ نہیں ہوئی پارٹنرشپ بیچ پہ ہوئی لیکن جیسے شروعات میں ہمیں چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا روحی شرم اور کوہلی کے بیچ جرور ایک پارٹنرشپ بنی اس کے بعد میں کوئی پارٹنرشپ پیسی نہیں بنی سوٹر اسی رن یا سو رن کی کوئی پارٹنرشپ ہوتی جو جیت کے پاس لے جاتی ٹیم انڈیا کو اس کی کمیر ہے گئی اسی وجہ سے یہ میچ ہے کافی دباؤ میں دیکھ رہے تھے جب وہ بیٹنگ کرنے آئے کافی دباؤ میں دیکھ رہے تھے ویسی اگریشن نہیں تھی آج وہ چوٹیل بھی ہو گئے تھے اس وجہ سے بھی شاید ان کے کھیل پر اس کا اثر پڑا تھا بہرحال انگلینڈ نے یہ مقابلہ جیت لیا لیکن بھارت کے لیے ابھی آگے راستے بنے ہوئے ہیں کیونکہ بھارت کو دو مقابلہ کھیلنا ہے ایک بنگلہ دیش کے خلاف اور ایک شرولنکا کے خلاف اگر ان میں سے ایک مقابلہ بھارت جیت لیتا ہے تو وہ سیمی فائنل میں جگہ پکی کر لے گا فیلحال کرکٹ سے جڑی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے نمسکار